موسیقی جو ہمارے سبق تھے وہ ڈسٹرب ہی رہے اس طرف ہم آئی نہیں سکے کچھ الیکشن کی دنوں میں وہ باتیں چلتی رہیں اور پھر الیکشن ہو جانے کے بعد کی باتیں ہوئی کہ الیکشن کیسا ہم قانون محرزہ والوں کے لیے کیسا رہا کیسا سمجھا جائے کیا کمی ہیں کیا کتہیاں ہیں اس سلسلے میں ماشاءاللہ پورے پاکستان پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر جو قانون محرزہ کے بڑے ہیں ان نے مشورے کیے تقریریں کی تبعیلیں دیں کسی نے اپنی ذات پہ حرف نہیں آنے دیا میں نے پچھلی دفعہ جو ساری بات جو ہوئی وہ کوئی علمی بات نہیں تھی یہی تھا کہ الیکشن میں کیا ہوا قانون محرزہ والوں کو باوجود کہ سب یہ اکٹھے بھی ہو گئے تو معاملہ ان کے خیال میں کہ پچھلے الیکشن میں اتنے ووٹ لیے سے اس دفعہ زیادہ لیے ہیں میں کہتا ہوں پچھلے سے کم لیے یہ جو عرصہ گزرہ ہے درمیان میں اس میں کتنے حکیم اور تیار ہو کر اس کیم میں آ چکے تھے اس نسبت سے دیکھیں تو قانون محرزہ والوں نے ووٹ کم لیے میں تو یہ ادھر ادھر کی جانتا نہیں صدی سی بات کرتا ہوں جب تک یہ محرزہ کے ساتھ جوکے لگی ہوئی ہیں جوکوں کا آپ کو پتہ یہ وہ کیا کرتی ہیں خون چوزتی ہیں اس وقت تک قانون محرزہ آگے آجائے ہو ہی نہیں سکتا ہم نے ان جوکوں کو اتار نہیں اتارنا ہے کسی نے بھی کسی جگہ پر بھی جو تجویہ کیے گئے ہیں اس لحاظ سے کیے ہی نہیں وہی جو بڑے ہیں وہی تقریبیں فرمانے والے ہیں وہی لیکچر دینے والے ہیں وہی اس کا تجیزہ کرنے والے ہیں وہ اور پر ڈالیں گے کسی اور جگہ ڈال دیں گے اپنی ذات پر کسی نے کہا کہ میں نکام ہوا ہوں میں صیفہ دیتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکا یا نہیں کروا سکا میں بڑا تھا مجھے چیرمین تھا میں صدر تھا میں فلان تھا میں فلان تھا اور آج سے نہیں پجابی جی کے یہ صدیاں تو سا جنہوں لکھ یہ جمعیں او دوں تو سارا کچھ یہ ہیں حق یہ تھا یہ کہتے کہ میں نکام ہوا ہوں قانون مہرزہ نکام نہیں ہوا میں صدیفہ دیتا ہوں میں اپنی جگہ کھالی کرتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں مگر نہیں وہ اپنے پردان منطری کی کرسی پر براج مان رہے گی وہ اس کو نہیں چھوڑے گے یہ تو ایک دکھ کی باتیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں اور زیادہ دکھ اس بات پر ہے کہ یہ جو تجدیے کر رہے ہیں بیٹھ کر کٹھے ہو کر کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں رسم اللہ وہ ساری رپورٹیں وغیرہ سمجھ آتی ہیں ملتی رہتی ہے پتہ چلتا رہتا ہے آج میڈیا کا دور ہے کوئی بات چھپی نہیں میں صبح سے شام کیا کر رہا ہوں کوئی کسی سے نہیں چھپا ہوا کسی نے یہ کہا ہے تو پھر نہیں کہ جو کہ تو وہی کی وہی چمٹی ہوئی ہے کہ قانون محرزہ کا خون پی پی کر وہ پلتی رہیں گی ان کے نام بڑھتے رہیں گے وہ اونچے سے اور اونچے ہو جائیں گے مگر قانون محرزہ نہیں تھی آج ہم اپنی وہ پرانی روش کلاس والی جت کو ہم کہتے ہیں کہ علمی بات پھر ادھر پڑتے ہیں یہ تو رونا ہے ان لوگوں کو اپنی سیٹیں پر چانے کا تجزیہ کوئی بھی نہیں کر رہا کہ لوگ انہوں گلی اٹھانے لگے تو خود ہی تجزیہ کرنے بیٹھ گئے تو اس کابل نہیں تھی تجزیہ کرنے کے لیے کدھر سے تجزیہ بٹھا لی تو ہار گیا ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار تو ہارا ہے میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا تمام کو اس میں خود کہتا کہ میں اس کابل نہیں ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں چھوڑ کے بھائی کوئی اور کو بٹھاؤ یہاں وہ یہ کام کو سنبھال لے اور وہ اچھی طرح کر سکے نئے حمد والے لوگ جذبے والے لوگ ان کو تو آگے آنے نہیں دیتے کسی کو کوئی ہوگا آتا ہے تو اس کو کٹ کے کسی اور طرف پھیک دیتے یہ علم والے بھی ہیں یہ سب کچھ ہیں یہ الیکشن والے بھی ہیں سیاستدان بھی ہے یہ سارے شعبے ایک آدمی نہیں سبھال سکتا میرے پیارے وہ صلاحیتیں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں اطراف ہے اپنے خود ہرنے کا اطراف کر کے جگہ چھوڑ دے کوئی نئے خون کو آنے دے جو قرون محرضہ کو چلا سکے وہ تو الحمدللہ ہم نے پیچھنی تفعیل آن کر دیا ہے کہ اہندہ قرون محرضہ کا الیکشن انشاءاللہ ہم لڑیں گے ہمارے پاس نئی انرجی کے پاور ہیں تو کیا کہتے ہیں پاور جنرلیٹر وہ ہیں ایسے لوگ ہیں جو قرون محرضہ کو جن کے اندر قوت بھر دی ہے قرون محرضہ قوت کیسے بھرے گا جب قرون محرضہ کو ایک سمجھ ہی نہیں پا رہا تو قرون محرضہ اس کے اندر کو قوت بھر دے گا نہیں الحمدللہ قرون محرضہ کو سمجھ کر اور اس کی قوت کے ساتھ چلنے والے لوگ تیار ہو رہے ہیں اہندہ جب بھی الیکشن ہوا ہم انشاءاللہ پامنے آئیں گے ان سے منت کریں گے کہ بابا جی آپ گھر ہی بیٹھے رہے ہیں آرام فرمائیں آپ کی ٹانگوں میں وہ دم نہیں ہیں تو بھائی بات ہو رہی تھی ارکان کیفیات ارکان اخلات اور مزاج تک پہنچی تھی بات ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے 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 ترتیب میں ہونا چاہیے پہلی تیم میں وہ ترتیب میں بھی وہ گلت ہیں ان کی جو ڈیفینیشن جو ان کی شکل و صورت ہمارے سامنے رکھی گئی وہ کچھ اور رکھی گئی شکل و صورت کچھ اور تھی ارکان کی ہمیں جو شکل دکھائی گئی وہ وسیط کی دکھائی گئی لا تجزہ کی دکھائی گئی جبکہ وہ اس میں معاملہ نہیں تھا کیفیات کو تن میں کوئی دخل حملی نہ دیا ایک وقتی طور پر ایک بات کو رکھ لیا کیفیات مگر جگہ جگہ پر ان کو وہی کیفیات ہی کو استعمال کرنا پڑا یہ سیاستہ ضروریہ وغیرہ کے نام پر جو تیار کیا ہے ان نے ارکان مزاج اخلاط اخلاط سے کچھ چیز تیار ہونی ہے تو پھر اس پر مزاج آنا ہے مزاج کو پہلے یہ ایک ترتیب کا معاملہ ہے کہ ترتیب پھریتی گلت ہے جو اخلاط ہے اس سے کائنات کی تمام چیزیں تیار ہوتی ہیں اخلاط کس سے تیار ہوتی ہیں اخلاط کی جو ترتیب قدیم جو بات کہتی ہے بالکل ٹھیک کہتی ہے وہ ایک مدہ سیال وہ گڑا ہو یا پتلا ہو بہنے والا اور یہی مادہ اولا کہلائے گا کوئی اور مادہ مادہ اولا نہیں کہلائے گا بہت سارے تبیبوں نے ماشاءاللہ اپنی باتوں کے جاؤں میں کنون محرز آ کہ تبیبوں کو پھنسایا ہوا ہے کہ وہ کسی اور کوئی مادہ اولا کہتے ہیں جو سامنی نہیں ہوتا بہرحال خلط جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے خلط کہاں سے تیار ہوتی ہے خلط سے ازا تیار ہوتے ہیں خلط سے کیا ہوتا ہے ازا تیار ہوتے ہیں چاہے کائنات کا ازا ہو چاہے انسانی جسم کا ہو اور ازا آگے افقال ازا کرتے ہیں بات یہ ہے کہ خلط کس سے تیار ہوتی ہے طبع قدیم میں اس کا جس سے یہ اخلاع تیار ہوتی ہیں اس کا تو خانہ ہی نہیں ہے تیار کان سے اخلاع تیار ہوتی ہے جو ضروریہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں اس چیز کا ذکر تک نہیں جس سے خلط تیار ہوتی ہے اور وہی پر انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب دو قیفیات اپس میں ملاب کرتی ہیں قصر و انکثار یہ کوئی کئی نام ایسے دیئے ہوئے ہیں جو عام میرے آج کے قبیب کی سمجھ سے باہر ہیں سیدھا سیدھا بات ہے کہ وہ جب ملاب کرتی ہیں اپنی کمی بیشی سے تو پھر ایک مادہ تیار ہوتا ہے طب کی زبان میں اس کو خلط کہا جاتا ہے وہ خلط ہے خلط کو تیار کرنے والی چیز ہی آپ کے پاس نہیں ہے صدق ضروریہ جو ہے ان میں وہ ہے داخل ہی نہیں ہے قیفیات کو رکھا ہے انہیں وقتی دور پر یہ گرمی ہو گیا یہ وقتی سردی لے ہو گیا یہ نہیں ہے قیفیات ہی کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں میرے اللہ نے قیفیات کو اس طرح سٹ کیا ہے کائنات کے نظام میں کہ وہ خود بخود اس میں انرٹی پیدا ہوتی ہے اس میں کبتے پیدا ہوتی ہیں قیفیات ہے ہی گھومتے وہ چار مانی گئی حضرت اللہ ہم نے ثابت کر دیا ہے چار نہیں چھے ہیں بہت سارے لوگ الجاؤں میں ہیں کہ جی وہ علی سینہ صاحب نے تو یہ فرمایا ہے ہم تو وہی مانیں گے کچھ کہتے ہیں کہ حضرت صابر نے یہ فرمایا ہے ہم تو وہی مانیں گے ہم تو کچھ اور نہیں مانیں گے تو یہ بات تو پھر وہ بہت پیچھے چلی جائے گی مکہ کے لوگوں تک بھی کہ ہمارے بڑوں نے یہی مانا ہے ہم نہیں مانیں گے یہ بڑوں کے ماننے پر رہیں گے وہاں بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے بڑوں نے ایسے مانا ہے ہم کے ایک خدا کو کدھر سے ماننے بھارا بھائی یہ دماغ اللہ پاک نے ہر انسان کو دیا ہے استعمال کرنے کے لئے آپ نے ہر آدمی کے آگے بو علی سینہ اور حضرت صابر کو کھڑا کر دیا تو پھر ساتھ یہ بھی علاواتیں ہیں راگ علاواتیں ہیں کہ تحقیق چیاری رہنے چاہیے کس بات کی تحقیق کو کرے گا جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں صابر نے ایسے کہا ہے میرے پیارے جو صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں مگر کبھی سوچتے ہیں یہ قانون محرزہ والے حضرت صابر ملتانی نے وہ جو کیا ہے وہ مفرد عذا پر تحقیق کی ہے ان کی تمام انسانی جسم پر مفرد عذا پر تحقیق ہے اور ایسی تحقیق پہلے آئی نہیں جو قائناتی تحقیق ہے اس پر حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے مبادیات تطب میں وہ تو قانون مفرد عذا وضا ہونے سے پہلے ہے میں یہ کہتا ہوں حضرت صابر نے مبادیات پر محنت نہیں کی جو رب یہ تو بعد میں کسی کر یہ کر بیٹھا انہیں کہا یہ دیکھو کون آگیا ہے بڑا کہتے صابر نے یہ تحقیق نہیں کی جو کی ہے ہم اس کے قیل ہیں اس کو مانتے ہیں منوان مانتے ہیں جو ان کی تحقیق ہے جو پرانی ہی تحقیق کو لکھا ہے وہ ان کی تحقیق نہیں ہے اگر حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ مبادیات کی پر تحقیق کی ہوتی تو میرا سوال ہے قنون محرزہ والوں پر تو پھر ہوا کو گرم تر کہتے خون کو خلط کہتے اس کا جواب دے کوئی قنون محرزہ کا آدمی یہ جواب دے کہ جی خون خلط ہے اور ہوا گرم تر ہے قنون محرزہ سے ثابت کر دیں میں مان لوں گا جب اس پر حضرت نے تحقیق ہی نہیں کی جیسی مبادیات تھی ویسی پکڑ کے ساتھ لگا دی ساری کی ساری کھیل انسان پر اور کائنات میں وہ قیفیات کی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہیں بھی قیفیات سے عذاہ تیار ہوتے ہیں وہ جو قیفیات سے کیا ہوتا ہے خلط تیار ہوتی ہے وہ مادہ تیار ہوتا ہے جو مختلف شکلوں میں عذاہ کی روپ دارتا ہے کسی خلط نے کوئی روپ عذاہ تیار کیا کسی خلط نے کوئی عذاہ تیار کیا انسانی جسم میں یہ جو چھے عذاہ ہیں دو دو جس کو آپ خادم کہتے ہیں پھر یہ بھی کرنے لاتے ہیں اپنی منطق سے وہ دو دو نہیں ہے جی وہ ایک ایک ہی ہے کتاب بھی اس پر چلو کتاب تو کتاب ہوتی ہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو جیسے ہمارے گورنل صاحب نے کہا نا وزیر اعلہ نے کہا تھا دگری تو دگری ہوتی ہے نا وہ صحیح ہو یا جلی ہو کتاب تو کتاب ہی تھی نا جو سرخ رنگ میں لکھی گئی لکھی سرخ رنگ نے جس کا ٹیٹل سرخ رنگ کا تھا جو بھی اس کی شکل تھی اس میں یہ قانون والے مان رہے ہیں کہ یہ چھے نہیں پھر خود ہی کہتے ہیں دو قسم کے اصاب ہے دو قسم کے اصلاحات ہیں ان کو نام بھی علیدہ علیدہ دیتے ہیں اصاب خبر رسان اصاب حکم رسان اضلات ارادی اضلات غیر ارادی غدد جازبہ غدد ناکلا پھر کہتے وہ اس کو گڑمنٹ کر کے پھر ایک بھی بنا دیتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں کا علم ہے کہاں کا یہ وہ اپنا علم دیتے ہیں کہ جو کچھ بات وہ ایک شیر تھا وہ ایک لفظ کہ میں نے ایرا پھیری کی عدل بدل کیا تو شیر نے تو کچھ اور لکھاتا ایک لفظ کا مہنے بدل کیا یہ کیسا طبقہ طبیب کا رو بار کرے بات سمجھتا بھی نہیں بات سمجھاتا بھی نہیں یہ ایک لفظ کا مہنے طبیب والا کیا ہے تو بہرحال جیسے بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے ان کی وجہ سے میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی ہی وجہ سے نام تو زندہ رہا حضر سابر کا قانون محرزہ کا نام تو زندہ رہا اگر یہ ایسے بیسے کرتے چلے آئے ہیں نہ کرتے تو یہ کہاں سے آج تک ہمارے تک قانون محرزہ بھی نہ پہنچ پاتا بہرحال ان کی بڑی حمت ہے میں ان کا مشکور ہوں اللہ ان کو خوش رکھے ذرا آپ اپنے آپ کو دماغ اپنے کو استعمال کریں ایرہ پھر یہیں چھوڑ کر سیدھی سیدھی بات کریں یہ نہ کریں کہ یہ خوش کی بغیر حرارت کے ختم ہی نہیں ہو سکتی کیا تیرے کہنے سے ختم ہو جائے گی اور تجربہ کرتے ہیں خوش کی جس سے ختم ہو اس کو مان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں خوش کی پر جتنی چاہے آگ جلال ہو حرارت جتنی چاہے حرارت دے لو خوش کی کیسے ختم کرو گے تجربہ کرو مشاہدہ کرو اصل چیز تو مشاہدہ ہے دوسری کی ہے وہ نظریہ ہے وہ سوچ ہے کیسے ہو سکتا ہے جب وہ تجربے کی قسمتی سے گزرے گی مشاہدہ میں آ جائے گی تو پھر وہ قانون بڑھ جائے گا اب خوش کی پر بھائی مشاہدہ کر لو نا انسانی جسموں کو نام بنائیں کھلنے کے لیے یہ تو ہے یہ تو ہے کائناتی معاملات بھی مجود ہیں آپ کر سکتے ہیں تجربہ خوش کی پر حرارت دے کر یا ختم ہوتی ہے یا کیر جل جائے گی وہی صاحب یہی صاحب وہی یہی یہ لوگ قانون محرزہ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہ نظریہ ہی لکھتے ہیں نظریہ ہی کہتے رہے گے نظریہ میں ہی رہے گے کہ نظریہ ہے یہ ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے کہ خوش کی حرارت سے ختم ہوتی ہے اس کو آگے تجربے کی کسپٹی پر پر لا کر دیکھو یار پھر سمجھ جائے گی خوش کی حرارت سے ختم ہوتی ہے یا کی تری سے ختم ہوتی ہے یہ کچھ دن ہوئے ایک صاحب راہ گلاپ رہے تھے یہ خوش کی طریقہ کہ یہ تری سے خوش کی جو ہے یہ بے اصولی بات ہے یہ سینس کے بھی خلاف ہے سینس کے بھی کہتے ہیں کہ جو سوچ ہے اس کو تجربے میں لے جا اگر پوری عاجت ہوئی وہی سینس ہے سینس کی کس چیز کا نام ہے سینس سینس پر تو تم لوگ جاتے ہی نہیں ہو سینسی عمل سے تو چیز کو گزارتے ہی نہیں ہو بس خود بولے جا رہے ہو کہے جا رہے ہو کہہ چکے ہو اب اس کو پلٹنا واپس لینا آپ لوگوں کے لئے مشکل ہو رہا ہے اسی میں پرسے رہے گی بہرحال کیفیات ہی کائنات کی بنیاد ہیں کیفیات ہی نے مل کر ارکان کو تیار کیا ہے کیفیات کی کیفیات کے کسر و انکسار پر ہی مادہ اولہ تیار ہوتا ہے اور کیفیات چھے ہیں چار نہیں ہیں چار کیفیات سے کائنات کو پورا نہیں کر سکتے انسان کو پورا نہیں کر سکتے دو دو خادم صرف قانون محرزہ والے نہیں پہلی تب بھی یہی مانتی چار کیفیات سے یہ چھے خادم کیسے بنا دو گی اگر تین ماننا ہوگے تو ایک کیفیت کو کدھر لے جاؤ گے وہ ڈانچے کی طرف لے جاؤ گے کیا بات ہے آپ لوگوں کی انشاءاللہ جو تحقیق ہے وہ آنے والی کتاب میں آپ پر انشاءاللہ وقت آنے پر کھل جائے گی کہ ڈانچہ کیا ہے یہ کیسے ہے زمین کیا ہے مٹی کیا ہے اللہ پاک کرم کرے اللہ مربع نہیں کرے کیفیات ہی سے ساری کھیل ہے کائنات کی انسان کی بھی اور کائنات کی جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نہ ہم ٹپ سمجھ سکیں گے نہ قانون محرزہ کو سمجھ سکیں گے اور رٹیار آلے جی پیر آنگے لفظ بڑے بڑے کہل آنگے وہ تو جہل لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جی سارنو جہل ہے جی رکھو سارنو کرن تے دیو ڈانگا لیا کے دن ساڑے کے کھل ہوئے جی جیٹھے تو ہی کانون محرزہ دے چہتے ہو کانون محرزہ دے بنے ہو انہی کو گل بھی کر کے بکھاؤ نا کچھ سیر بج لیا کے بکھاؤ ویسے کہتے ہیں جی میرے سوالوں کا جواب تو ڈرکٹر قدیر خواہ بھی نہیں دے سکا تھا بھئی تم نے کوئی تحقیق کی ہوگی تو ان سے پیش کی ہوگی جواب نہیں دیا یا پھر ان نے اس قابل ہی نہیں سمجھا ہوگا کہ تیرے سوالوں کا جواب ہی وہ کیا دیں دو باتوں میں دیکھنے ایک تو ہے نا الفاظ آپ کے پاس بہت بڑے ہیں بھئی غیر سوچے سمجھے دوسرے پر تھپا لگا دیتے ہو تو قرآن کے خلاف کر رہے ہو حدیث کے خلاف کر رہے ہو اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم حرارت کیا توڑ سردی سے کرے سردی کیا توڑ حرارت سے کرے قرآن کے خلاف کرنے کا ہم سے کہیں کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں حرارت کا علاج سردی سے کرتے ہیں آپ ہمیں جہل کہو آنے والا وقت بتائے گا جہل کون تھا و السلام سردی سے کون تھا